اسلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لیجی تر مجھے بنانی تھی لسی تو لسی کے لیے میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا پانی اور ساتھ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں نے ڈال دی چینی اور دہی ڈالنے سے پہلے نا پہلے میں ان کو مکس کر لوں گے اچھے طریقے سے کیونکہ جب مدانی ہم لسی میں زیادہ مارتے ہیں نا تو اوپر وہ گھیگی سا نکل آتا ہے یعنی کہ مکھن سا نکل آتا ہے وہ لسی مجھے بلکل نہیں پسند تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ ہی کیا ہے جب پہلے چینی کو میش کر لیا جائے اور آپ تو چینی کو بلینڈر جگ میں بھی میش کر سکتے ہیں باٹ یہ کتر مجھے تھوڑا سی سوچتی آگی تھی کہ بلینڈر جگ کو میں نکالوں پھر اس میں ڈالوں اب میں نے جگ میں ڈال دیا تو میں جگ میں ہی بنا لیتی اور ویسے بھی مدانی کے لسی بنی ہوئی کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے اور بلینڈر جگ میں جو بنتی ہے نا لسی مجھے وہ پسند نہیں ہی مجھے ہاتھ کی جو مدانی سے لسی بن دیا نا وہ پسند ہے آپ بھی ایسے بنا کر دیکھئے جگ دیکھئے گا اور مجھے کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ واقعی میں نے یہ بات ٹھیکی ہے اور ادھر جی لسی بن چکی ہے اب میں ڈال دوں گی اس میں تھوڑا سا پانی حضر ضرورت جتنے مجھے ضرورت ہے اور میرا آج کا ویلوگ اتنا انٹرسٹنگ اور اچھا ہونے والا ہے نا جو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے ہر ہوس وائف کے لیے ہر ورکنگ وومین کے لیے ہر لڑکی کے لیے اور آج کا ویلوگ ہے میرا واش روم کی کلیننگ کی حوالے سے تو آپ نے ویلوگ کو سکیپ نہیں کرنا لازتک ویلوگ کو دیکھنا اور دیکھ کر مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ میرے آج کے ویلوگ سے آپ کو کوئی نو کی فائدہ ہوا اور جو چینل پر نینے وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دے گئے بیل اکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر آپ کیسے اچھے اچھے ویلوگ سے اگنے کو ملیں گے اور ادھر جی لسی میں نے بنا لی تھی اور ادھر جی میں دے رہی تھی اپنی ہسپنٹ کو ناشتہ اور ناشتے میں تھے گڑھ والے چاول اور ساتھ دہی اور یہ بڑا دیسی سا ناشتہ ہے اکثر لوگوں کو گڑھ والے چاول اور اوپر دہی ناشتے میں بہت اچھا لگتا ہے بھٹ ہمارے گھر میں تو بڑے شوک سے کھائی جاتا ہے حاصل پر میری ہسپنٹ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور اب ان کو ناشتہ دے دوں گی اور خود بھی ملدسی وغیرہ پینے کے بعد پھر چلی جاؤں گی واش روم میں اور ادھر جی کلیننگ ہم سٹارٹ کریں گے تیت پریس سے اور تیت پریس سے جب آپ واش روم کی کلیننگ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ واش روم آپ کا اتنا زبردست کلین ہوگا کہ آپ کو تین چار دن واش روم کلین نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی کلین رہے گا اور اس کپڑے پر میں نے لگا لیئے تھے وہ تینوں صرف جو میں یوز کرتی ہوں اور میں اپنے پہلے ویلوکس میں بھی کافی طرح بتا چکی ہوں اور یہ بریش پر میں نے وہی لگا لیئے تھا صرف اور اس کی جو بیسن والی اندر کی سائیڈ ہے اس کو ہم کپڑے سے جتنا مرضی کلین کریں یہ نہیں ہوں گے نہیں ہوگی اور جب ہم تیت بریش سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے تو آپ یقین کریں کہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے بیسن ہم نے ابھی لا کر لگایا اور پھر باقی بیسن کو ٹائب کو میں نے کر لیا تھا جو وہ جالی ہوتی ہے وائر جس سے ہم برطن وغیرہ دوتے ہیں تو واش روم کے لیے میں نے لیدہ رکھی ہوئی ہے یہ آپ سکوچ برائٹ بھی لے سکتے ہیں اور کپڑے پر صرف وغیرہ لگا کر اس کو دھولیں اور اب جی ادھر مجھے کلین کرنا تھا بیسن کا نیچے والا پارٹ اور آپ کو جھاڑو روئیے ساتھ میں چھوٹا ٹیڈا وائپر بھی نظر آ رہا ہو گا تو واش روم کا میں جھاڑو بھی لیدہ رکھتی ہوں اور واش روم میں میں وائپر بھی ضرور رکھتی ہوں اور خاص طور پر برسات کے موسم میں کہ جب بھی آپ واش روم میں آئیں اگر تھوڑا سو بھی پانی دیکھیں تو پوری چھوٹے وائپر سے آپ واش روم کی ٹائلز کو کلین کر کے جائیں یعنی کہ خوش کر کے جائیں جب وہ ٹائلز خوشک وغیرہ رہیں گے تو واش روم میں سے بلکل سمیل نہیں آئے گی اور اب جی اس کو میں واش کر رہی تھی لوہے کی جالی سے اور یہ دیکھیں اب یہ جو جہاں ہمیں زیادہ داگ نظر آ رہے ہیں نا ادھر میں لوہے کی جالی کو استعمال کروں گی اور لوہے کی جالی استعمال کرنے کے ساتھ جو بلکل یہ چھوٹے چھوٹے اس سے آپ کو نظر آ رہے جہاں لوہے کی جالی بھی نہیں جا سکتی تو وہاں پھر میں کیا کروں گی وہاں میں تیت برس سے اس کو ساری کو نا صاف کروں گی اور تیت برس جب آپ بھی یوز کریں نا واش روم کلیننگ کے لیے تو آپ کوشش کریں کہ جو تیت برس آگے سے سخت ہونا اس کو استعمال کریں اور یہ دیکھیں لوہے کی جالی کو میں درمیان والے پارٹ پہ مار رہی ہوں کیونکہ ٹائلز کو ہم جتنا مرضی کلین کر لیں مگر جب یہ درمیان والا حصہ جہاں پہ سیمٹ وغیرہ بھرا ہوتا ہے وہ ہمارا گندہ رہے گا تو ٹائلز میں کبھی بھی نیٹنیس نہیں آئے گے تو پہلے میں لوہے کی جالی سے اس کو ساف کروں گی پھر میں تیت برس سے اس کو اچھے طریقے سے جو لوہے کی جالی سے رہ جائے گی نا میل اس کو تیت برس سے میں اچھے طریقے سے ساف کر لوں گی اور ادھر جی آ چکی تھی بلکل اب میں وہ جالی کے اوپر تو میں نے ہاتھوں میں گلپس پہن لیے کیونکہ واش روم کی جب آپ بھی کلیننگ کریں تو کوشش کریں کہ ہاتھوں پر گلپس وغیرہ ضرور ہونے چاہیے اور ادھر بھی میں اس کو پہلے لوہے کی جالی سے ساف کروں گی پھر میں برس سے کروں گی ساف اور یہ اب میں نے بیسن کا مکس بیسن کہہ رہی ہوں صرف کا مکسر بنا کے نا ٹائلز پہ پھینک دیا تھا اور اب جھاڑو سے میں دیواروں کو بھی اچھے طریقے سے کلین کروں گی کیونکہ جب ہم کسی کپڑے وغیرہ سے کلین کرتے ہیں تو میرے خیال میں ٹائلز اتنی اچھی کلین نہیں ہوتی جتنی جھاڑو کی مدد سے ہم ٹائلز کو اچھے طریقے سے کلین کر سکتے ہیں اور ادھر میں نے جو میں صرف یوز کرتی ہوں وہی تینوں مکس کر کے میں نے ڈال لے ہیں اور ساتھ میں نے ہلکا سا ہارپک ڈال دیا تھا اور اگر آپ کے پاس ہارپک نہ ہو تو بیسن پھر کہہ رہی ہوں صرف میں آپ لیمن کا جوز ڈال لیں اور اس سے بھی واش روم کی جو دیواروں کی کلیننگ ہے نا بہت زبردست ہوگی اور چمک بھی آ جائے گی اور ادھر جی آ چکی تھی میں یہ جو سٹول وغیرہ ہم نے واش روم میں رکھا ہوتا ہے نہانے کے لیے بیٹھنے کے لیے تو جب سارے واش روم کی کلیننگ ہو رہی تھی ٹائلز وغیرہ کی تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو بھی لگتے ہاں ساف کر لیا جائے تو ایسے ہی میں نے کپڑے پر لگایا ہوا ہے وہی صرف اور ساتھ میں میرے پاس وہ لوہے کی وائر ہے اور اس سے یہ ساری چیزیں اتنی اچھے طریقے سے کلین ہو جائیں گی کہ جیسے ابھی ہم نہیں لاکر رکھیں اور جتنی مرضی گندی سے گندی چکنا ہرٹ یا میل ہو یہ جالی سے بلکل کلین ہو جاتی ہے اور اس کو اب میں جلدی جلدی سے ساف کروں گی کیونکہ میرے خیال میں تو یہ بات سب سے آگے ہیں کہ چیزوں کو لگا لے نا گھر میں یہ ایک مہارت نہیں یا سلیکہ مندی نہیں ہے چیزوں کو صاف رکھنا اکل مندی ہے اور سلیکہ مندی ہے اور میں واش روم کی یہ دیکھیں ٹائلز وغیرہ کے ساتھ اپنے یہ جو بات روم کی چیزیں یعنی یہ سٹول ٹپ وغیرہ اس کو میچ کر کے رکھا ہوئے اور یہ لائٹ کلر کے ہیں تو اس کو پھر ویک میں مجھے ایک سے دو دفعہ تو ضرور واش کرنا پڑتا بٹی ہے کہ اس کو صاف کی ہوئے مجھے تھوڑے دن ہو چکے تھے تو بس اب میں نے سوچا کہ لوہی کی جالی سے ہی اس کو کر لیا جائے صاف اور فائنل لوک جب میں آپ کو اپنے واش روم کی دکھاؤں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ کیسے وائر سے اور تیت بریس سے میں نے ٹائل کے درمیان والا جو پارٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لی اور اب یہ دیکھیں یہ وائر سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کی ہے تو جو پانی سے سر وغیرہ نکل رہا ہے آپ اس میں یہ چکنا ہٹ وغیرہ چیک کر لیں کہ کتنا ہی زیادہ نکلی تھی اور ایسے ہی ٹپ اور ڈونگا بھی میں اچھے طریقے سے واش کر لوں گی اور گھر کی ساری صفائی میں خاص طور پہ ہمیں واش روم کی کلیننگ کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہئے یہ کیونکہ ہر گھر میں ہی اب ظاہرے کے اٹیچ بات ہیں اور جب اٹیچ بات ہوں گے تو پھر ہمیں کلیننگ کا بھی اچھے طریقے سے دھیان رکھنا پڑے گا اور ادھر جی یہ دیکھیں بیسن کو آپ چیک کر لیں فلور ٹائلز کو چیک کر لیں اور میں نے ساتھ ہی یہ اور ادھر جی ٹپ اور ڈونگے کو میں نے اچھے طریقے سے دھولی اور اب آپ فلور ٹائل چیک کریں کہ یہ تیت بریس سے کتنی نیٹ ہو چکی ہے اور جب یہ درمیان والا پارٹ ہم نے اس کا کلین کیا تو سارا ہمارا واش روم دیکھیں جگمک کر رہے ہیں اور یہ پارٹ والا حصہ بھی میں نے بڑا اچھے طریقے سے کلین کیا اور یہ پارٹ والے حصے کو ہمیں کیسے کلین رکھنا ہے یہ انشاءاللہ پھر میں کسی ویلوگ میں آپ سے شیئر کروں گی آج میں یہ نہیں دکھا سکی میں نے کہا چلے نا اس کی ایک الالیدہ ویڈیو میں آپ کو بنا کر بتاؤں گی کہ کیسے ہم اس کو کلین رکھ سکتے ہیں اور سمیل کو دور کر سکتے ہیں اور روزہ جی واش روم کو میں نے کر لیا اچھے طریقے سے کلین اور ظاہر ہے کہ گھر میں جتنے مرضی کام کرے پھر کھانا تو پکانا ہی ہوتا ہے اور یہ آپ کو میں نے چھولے کہ پیچھے بھی یہ نظر آ رہی ہوں گی چیزیں جہاں سمٹ وغیرہ بھراتا تو کتنا بلیک ہے اس کو بھی انشاءاللہ ان ٹائلز کو کیسے ساف کرنا ہے وہ بھی ویلوگ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور ادھا جی مجھے بنانی تھی بچوں کے لیے کیمہ مکرونی تو واش روم کو کلین کرنے سے پہلے میں کیمہ وغیرہ بنا کر پھر واش روم میں گئی تھی تو میں نے کہا کہ جیسے ہی میں ادھر سے فارغ ہوں گی بچوں کے لیے مکرونی بنا دوں گی کیونکہ فوری فوری تو کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ ہماری گیس بارہ سے دو بجے تک رہتی ہے اور میرا ایک سے پونہ گھنٹا تو تقریباً واش روم میں ہی لگ گیا تھا کیونکہ ویسے کام کرے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا بٹی ہے کہ جب ہم نے ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ادھر جیئے اب میں نے نا کیمہ اس میں ڈال دیا لسن ادھر کے پیسٹ کو میں نے ہلکا سا بھون لیا تھا اور اب اس کے مجھے چھوٹے چھوٹے چنکس بنا لینے ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس دو ادھر ٹومٹر تھے ان کی نا میں پیوری بنا رہی تھی بٹی ہے کہ میری جوسر جواب دے گی اور کچھ نا ٹومٹر ہے ایسے سابو سابو دے رہے گے میں نے کہا چھلے کوئی نہیں خیر ہے خود ہی گل جائیں گے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے سرخمجھ کا پڑر ڈال دیا ہے اور ہلدی پڑر ڈال ہے اور نمک ڈال دیا ہے آپ اس میں زائقہ اگر کچھ اور بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور کیمہ میں پانی ڈالیں گے تو بالکل ضرورت نہیں کیونکہ ٹومٹر پیوری کا ہی ہو گیا تھا اور ویسے بھی چھکن کا کیمہ جلدی ہی گل جاتا ہے اور ادھر دیکھیں جی کیمہ کا پانی ہو چکا تھا ڈرائے اور اب مسالہ بھی ہمارا چھتری کے سے بھنچک ہے کیمہ میں اور ادھر جی میں نے کیبیج کو کٹ کر کے رکھا ہے وہ ڈال دوں گی اور آپ اس میں ویجیٹیبل اپنی مردی کے اکارڈنگ جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں میرے پاس فیلحال کیبیج تھی تو میں نے کیبیج ہی ڈال دی اور اب اس کو بھی میں ہلکا سا سوٹے کروں گی اور یہ میرے پاس میکرونی ہے اس کو پہلے سے میں نے بوائل کر کے رکھ دیا تھا اور میکرونی کو بوائل کرنا تو سب کو آتا ہے پانی ڈالیں اور اس میں آئل ڈالیں نمک ڈالیں اور پھر میکرونی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں اور ادھر جی یہ دیکھیں میکرونی کو میں نے ڈال دی اور کیمہ میکرونی اتنی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو کیڈز لنچ بوکس ریسیپی بھی کہہ سکتے ہیں یا ویسے بھی بچوں کو آپ بنا کر دے سکتے ہیں آپ کے گھر میں چھوٹی موٹی دعوت ہو تو دعوت میں ظاہر ہے کہ اگر گیسٹ آئیں تو بچے بھی ساتھ آئیں گے ان کے لیے یہ ریسیپی بنا کر آپ رکھیں تو بچوں کو بہت زیادہ پساندہ آنے والی ہے اور ویسے بھی بچوں کے لیے ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس میں چکن بھی ہے اور میکرونی بھی ہے ویجیٹیبل بھی ہے اور اب اس کو تھوڑا سا کریمی ٹیکچر دینے کے لیے میں اس میں مایونیز کو شامل کروں گی اور اگر آپ کے پاس مایونیز نہیں ہے تو گھر کی بلاہی ڈالیں گھر کی بلاہی نہیں ہے تو ٹیٹرہ پیک کی بلاہی ڈالیں بٹ یہ کہ کریم اس میں ڈالنا بہت ضروری ہے اور مایونیز ڈالنے سے اس کا بڑا کریمی سا ٹیکچر آ جائے گا اور ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور اب اس کو مجھے جلدی جلدی سے کرنا ہے میکس اور اگر آپ اس ٹیچ پہ کیچپ وغیرہ بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال لیں بٹ یہ کہ ہارلی مایونیز سے بھی اس کا کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کیمہ مکرونی بہت ہی مزے کی بنی تھی جیسے ہی بچوں کے سکول اوپن ہوں آپ میری اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کر دیں تو بچے انشاءاللہ لنچ بوکس کمپلیٹ جیسے ہی ہوتے پھر آپ کے بچوں کو بھی یہ ضرور پسند آئے گی اور یہی پہ کروں گے میں آج کے اپنے ویلوگ مجھے پوری مدد کے میرے کچن کلیننگ ویلوگ سے آپ کو کوئی نہ اچھی ٹیپس ضرور ملی ہوگی نیکس ویلوگ کے لیے اللہ حافظ